بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم اپنے اس لیکچر میں کرنے جا رہے ہیں نائنگ کلاس پاکستان سٹیڈیز اور ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا چپٹر نمبر بن پاکستان کی نظریاتی اساس اور آج کی اس لیکچر سے پہلے ہم لوگوں نے تین چیزیں جو ہیں وہ کور کر لیمی ہیں تحریف ماخذ اور اہمیت اور آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں نظریہ پاکستان کا مفہوم مفہوم میننگ آف ایڈیالوجی آف پاکستان اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے سب کچھ سورسز امپورٹنس اور ڈیفنیشن کو گور کر لیا ہے تو جو آج کا ہمارے پاس سبق ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم اپنے اسے تحریقہ کار کے مطابق ہم لوگ ریڈ آؤٹ کریں گے امپورٹن پوائنٹ سنٹر لائن کریں گے ہم سی کوزر شورٹ پوائنٹ آف یو کے لیے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے کون سی چیز کو اپنے شورٹ اور لانگ میں مٹیریل کو انٹیوٹ کرنا ہے اور کیا چیزیں ہمارے پاس سکیپ آؤٹ کی جا سکتی ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر فور نظریہ پاکستان کا مفہوم میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے تو پہلی لائن ہمارے پاس ایمسی کیوں آگئی کہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اب نظریہ پاکستان سے مراد یہ ہمارے پاس شورٹ کرسن ہے ہمارے پاس بک کا ساتھ ساتھ بھی مارکٹ دے جائیں گے اور لاسٹ بے چپٹر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگ ایک الگ سے بھی ایکسرسائز لیکچر لینگ رکھیں گے جس میں ہم ساری کمپلیٹ ایکسرسائز کو ڈسکرس کریں گے نظریہ پاکستان سے مراد بڑے سگیر جنوبی ایشرا کے طریق کی تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شہور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کے بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں تو پاکستان کا نظریہ کیا تھا کہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلامی نظریہ کے مطابق جنوبی ایشیا کی تاریخ کے حوالے سے مختلف ہیں یعنی کہ مسلمانوں کا نظریہ الگ تھا وہ دن اسلام کے مطابق انہوں نے ایک اپنا نظریہ سیٹ کیا ہوا تھا ایک موقع پر قائد عظم محمد علی جنار احمد علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روزے وجود میں آ گیا تھا جب بڑے سگیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا نظریہ کی تاریخ کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ علایہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی یہ امپورٹن لائن ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کس پر رکھی گئی اسلام پر رکھی گئی جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تحزیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا پاکستان کا قیام ایک نظریہ کی تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کے لاتا ہے نظریہ پاکستان کسے کہتے ہیں پاکستان کے قیام کا ایک نظریہ جو عمل میں لائے گیا اسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے جس کے بغیر پاکستان کی قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا لینکہ پاکستان کے دوران مسلمنانے ہن نے شعوری طور پر ایک نظریہ کے تحت ازاد مسلمان مملکت کے قیام کی جدوجہد کی زیل میں نظریہ پاکستان کی تریف پیش کی گئی ہے اب یہ ہاں پہ ہمارے پاس ہے ایڈیالوجی آف پاکستان نظریہ پاکستان کی دیفنیشنز اور اس سے پہلے جو ہم لوگ نے دیکھی تھی نظریہ پاکستان پر وہ ہمارے پاس ایڈیالوجی کی دیفنیشنز تھی تو یہ والی دیفنیشنز ان دیفنیشنز کے ساتھ آپ لوگ مکس آؤٹ نہیں کریں گے یہ ہمارے پاس ایمپورٹنٹ چورٹ کسٹن آ گیا نظریہ پاکستان فرسٹ دیفنیشن میں کیا ایک سفین کرنے لگا ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے یعنی کہ ایک سیپرٹ سٹیٹ ایک سیپرٹ پیس آف لینڈ جس میں مسلمان نے بڑے سگیر قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کی روشن اصولوں کے دہت گزار سکیں تو یہ ایک پہلی دیفنیشن ہوگی کہ ایک الگ پیس جو مسلمانوں کو ریکوائر ہوگا جس میں وہ اسلامی ٹیچنگز کے مطابق اسلام کے بتاہوے تمام ٹھیکوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے اور ان پر کوئی انگریز اور کوئی بڑے سگیر پاکو ہندو جو ہے وہ مسلمان پر ظلم نہیں کر سکے گا ایک الگ ملک میں ایک الگ ریاست میں اسلام کے بتاہوے سنوں کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں گے سیکنڈ ڈیفنیشن میں کیا کہتا ہے تحریک پاکستان اور تمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں یہ ام سی کیوز کے لئے بھی امپورٹنڈ ہے یہ نظریہ پاکستان کا مجموعی تصور کسی کا آگیا ہے تحریک پاکستان اور تمیر پاکستان کو اور لاسٹ ڈیفنیشن جو وہ تھرڈ میں کہہ رہا ہے کہ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کی تحت بڑے سگیر کے مسلمانوں نے اپنی شناکت حقوق الہدہ وطن اور قومی فلاہ و بحبود کے لئے جد و جہد کی تو یہ ہمارے پاس تین در امپورٹنڈ ڈیفنیشنز ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی آگے ہم جو بھی long answers وغیرہ start کریں گے تو اس کے تحریک میں ہم لوگ نظریہ اور نظریہ پاکستان ان کی ڈیفنیشنز کو include کریں گے جہاں پہ ایک required ہوگی وہاں پہ ایک لکھیں گے اور جہاں ایک سے زیادہ requirement ہوگی وہاں پہ ایک سے زیادہ add کریں گے تو نظریہ اور نظریہ پاکستان کی ڈیفنیشنز کو mix نہیں کریں گے اور یہ ہمارے پاس تحریک میں add ہوتی جائیں گے جتنے ٹاپکس ہم آگے اس کے بعد پڑھیں گے اس سے پہلے والے ٹاپکس میں simply نظریہ اور اس کی importance وغیرہ add ہوگی اور اس سے آگے آنے والے ٹاپکس میں نظریہ اور نظریہ پاکستان دونوں الگ چیزے ہیں دونوں کی الگ definitions ہیں یہ ساتھ ساتھ تاروخ میں add کریں گے تو یہاں تک ہمارے پاس آ جاتا ہے نظریہ پاکستان کا مفروم next heading اس ٹاپک کی سب heading ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیاد بنیاد اقدار مسلمان مسلحین اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت اب نظریہ پاکستان کی وضاحت ہو رہی ہے کن پوائنٹس کے ساتھ بنیاد اقدار مسلمان مسلحین اور سماجی اور ثقافتی یعنی کلچر tradition Islamic values اور reformers کے respective سے اب ہم لوگوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کرنی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اسی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے یہ آپ لیکن انڈرلائن کر لیں یہ ہمارا پاس important line ہے پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریہ پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا اب کس بنیاد پر وجود میں آیا تھا ہمارے پر نظریہ پاکستان ایک تحت وجود میں آیا تھا کہ ایک علاقہ خطہ زمین کا حصول ہے ہمارا جن کا نظریہ تھا ایک علاقہ خطہ زمین کا حصول ہے جس پر مسلمان قرآن و صورت کے مطابق اسلامی روایات کو اور اسلامی نظریات کو محفوظ کر سکیں گے بڑے سکے کہ مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریہ کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحقی رکھ سکتا ہے اسلامی اصولوں کے نفاظ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا تو کس کے نفاظ کے لیے پاکستان کو قائم کیا گیا اسلامی اصولوں کے نفاظ کے لیے پاکستان کو قائم کیا گیا نیکس آجت ہے ہمارے پاس اسلامی اقدار اسلامی ویلیوز اب ہم لوگ نظیر پاکستان کی وضاحت کریں گے اسلامی اقدار کے حوالے سے اسلام کی اسلامی اقدار اسلامی ویلیوز کے پوائنٹ آف یو سے اس کے پرسپیکٹیو سے ہم لوگوں نے ایڈیالوجی آف پاکستان کو ایکسپلین کرنا ہے بڑے سکیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ تیہ کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جہاں اسلامی اقدار مثلا انصاف مساوات ازادی اور رواداری کو فروق دیا جائے گا کیا میں پاکستان کے بعد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر بڑے سکیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کے ازادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں تو آپ نے جواب میں فرمایا بھائیچارہ مساوات اور انسان دوستی مارے مذہب سکاوت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جد و جہد کی اب یہ قائد اعظم کا فرمان ہے جب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کے جائے زیادہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کریں تو انہوں نے پاکستان کے مطالبے کی سپورٹ میں اسلامی ویلیوز کی وضاحت انہوں نے کس طرح کی تو اس کا اگر آپ سے شارٹ میں پوچھا جائے ایم سی گز میں تو یہ ہمارے پاس اس کے لیے آ سکتا ہے ویسے بہت زیادہ ایپورٹنٹ نہیں ہے ہم لوگوں نے اس کو تیار کر لینا ہے قائد اعظم نے کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق انسانی ذاتی انصاف اور عویداری کر فرما ہونا تھا اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکنا تھا تاکہ وہ بھی اس نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاہی صورت اختیار کر سکتے نظر پاکستان فلاہی اور مثالی ریاست کے ایک قیام کی بنیاد سمجھا گیا نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پر مسلمان مسلحین مسلم ریفارمرز اب نظر پاکستان کی وضاحت ہو رہی ہے مسلمان مسلحین کے حوالے سے بڑے سگیر میں دو قومی نظرے کی ابتداد تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی پھر مختلف موقعوں پر اس نظری کی وضاحت ترقی اور مصبوطی کے امکان کی سوٹیں پیدا ہوتی گئیں ایٹین سکسٹی سیون میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ لگ قومے ہیں اب یہ میں پاس امپورٹن ہے کہ ایٹین سکسٹی سیون میں کس نے کہا کہ مسلمان اور ہندو الگ لگ قومے ہیں سر سید احمد خان نے ایٹین سکسٹی سیون میں کہا تھا یہ امپورٹن ہے ہم سے کیا ہوا گیا اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ قومے نہیں رہ سکتی ایٹین سیونٹی نائن میں ملانا جمال الدین افغانی ایٹین نائنٹی اب یہاں سے ہم آپ پاس امپورٹن چیزیں ہیں یہاں سے ہم مندلائن کریں گے ایٹین نائنٹی میں ملانا عبدالحلیم شرڈر اور نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ملانا مردزا احمد مکیش نے مسلمانوں کے لئے لگ ریاست کی قیام کی بات کی علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں خطبہ اعلیٰ باد میں مسلمانوں کے علاق ریاست کا تصور پیش کیا اور ان سم میں سے سب سے امپورٹن ایم سی کیو ہمارے پاس یہ لاس لائن آ جاتی ہے کہ علامہ اقبال نے کب اور کہاں پہ خطبہ اعلیٰ باد پیش کیا علاق ریاست کا مطالبہ اس میں اور تصور پیش کیا نائٹین تھرٹی میں خطبہ علا باد میں دیا علا باد میں ہی خطبہ علا باد دیا جس میں مسلمانوں کی علاق ریاست کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس آج کا سبق جس میں ہم لوگوں نے دیکھا نجیر پاکستان کا مفہوم اور اس کی وضاحت دیکھی جس میں انہوں نے اسلام کی بنیادی اقدار اور مسلمان مسلحین کے جو ہے مطابق ہم لوگوں نے اس کی جو ہے وضاحت کو ڈسکس کیا اور انشاءالا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ سوشل اور کلچر کنڈیشنز کے مطابق ثقافتی اور معاشرتی حالات کے مطابق نظر پاکستان کی وضاحت کو دیکھیں گے اور یہی تک ہمارا آج کا لیسن تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکن سمجھ آیا ہوگا ان کے کوئیری ہے کوئی کوسٹن ہے جو بھی تک کلیر نہیں ہوا ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تینکیو